اگر ایک بیٹوں کو وراثت نہیں دی تو کیا وہ باپ پر مقدمہ کر سکتا ہے اگر والد اپنی اولاد میں پلوٹ تخصیم کرتا ہے اور ایک بیٹے کو چھوڑ کر باقی سب کے نام پلوٹ کر دیتا ہے تو کیا وہ بیٹا عدالت میں اپیل دائر کر سکتا ہے کہ اس کا حق اس کو دیا جائے بنت اجمل بہاور لگر سے اگر باپ نے یہ کام بیماری میں کیا اور ایسی بیماری جس بیماری میں اس کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر باپ کا یہ تصرف کل ادم سمجھا جائے گا اور وراثت نئے سرے سے دوبارہ تخصیم ہوگی لیکن اگر باپ نے یہ کام بیماری میں کیا اور بیماری کے بعد اببہ ٹھیک ہو گئے اور پھر بھی اس کام کو باقی رکھا یا صحت کی حالت میں جو نارمل جیسے لوگ ہوتے ہیں تھوڑے بہت بیماری تو آج کل ہر آدمی ہے تو اس سے یہ نہ سمجھے کہ میں اس بیماری کے وہ بیماری جس سے انسان کی موت واقع ہو جائے تو عام نارمل کنڈیشن میں باپ نے اگر اپنے بیٹوں میں سے ایک کو محروم کر کے باقی سب کو پلوٹ دے دیا تو باپ نے یہ بہت غلط کیا ظلم کیا اولاد کے اوپر بلا ضرورت شدیدہ ایسا کرنا باپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے حدیث میں اس پر شدید ممانعات ہے لیکن بیٹا بہرحال مطالبہ نہیں کر سکتا کیونکہ انسان کو جو اللہ نے ملکیت میں چیزیں دی ہیں وہ اس میں خود مختار ہے باپ کی جائداد ہے تو باپ مکمل خود مختار ہے اس میں وہ اگر کسی بیٹے کو محروم کر کے دوسرے بیٹوں کو پراؤپرٹی دے کہ ان کو مالک بنا دے قبضہ بھی دے دے تو غلط تو ہے اور ظلم ہے یہ اور اگر باپ نے خامخواہ میں سوتیلہ پن دکھائے ایک بیٹے کے ساتھ تو یہ باپ گناہگار بھی ہوگا لیکن پھر بھی اس بیٹے کو عدالت جانے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ قانونی طور پر قضان اس میں کسی کو اختیار نہیں ہے تو وہ باپ نے جو تصرف کیا وہ نافذ ہو جائے گا اور بیٹا باپ کے خلاف عدالت میں کیس کر کے اس کی زندگی میں وہ پلوٹ لے نہیں سکتا اور مرنے کے بعد بھی نہیں لے سکتا کیونکہ وہ براست رہی نہیں وہ تو کسی اور کی ملکیت چلی گئی ہے تو باپ کے لیے تو ایسا کرنا ٹھیک نہیں ہے لیکن اگر باپ نے کیا تو غلط تو کیا لیکن بیٹا اس کی تلافی اس طرح نہیں کر سکتا کہ کیس کر کے وہ واپس لے لے اگر وہ کیس عدالت نے فیصلہ بھی کر دیا بیٹے کے حق میں تو فیصلہ بھی شریعت میں کل ادم ہوگا کیونکہ قضاء کے طور پر یعنی فیصلہ تو یہی ہے کہ باپ نے جو چیز جس کو دے دی وہ اس کی ہو گئی کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو غلط ہوتے ہیں لیکن وہ بھارال نافذ ہو جاتے ہیں تو نافذ ہو جائے گا یہ تو بیٹے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ باپ کے خلاف کیس کرے اور اگر کیس کر کے عدالت نے اس کی حق میں فیصلہ کر دیا تو شریعت میں یہ فیصلہ کل ادم ہے آپریشن کے دوران لیڈی ڈاکٹر کا مرد ڈاکٹر سے ہاتھ لگ جانا آپریشن تھیٹر میں تین چار سرجن مریض کا آپریشن کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کوئی آلہ ایک دوسرے کو پکڑاتے ہوئے ہاتھ نامحرم ڈاکٹر کو لگ جاتا ہے میں ڈاکٹر ہوتے ہوئے اس چیز سے بچنے کی کوشش کے باوجود اس سے آوائیڈ نہیں کر پاتی صحیح خاتون ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نامحرم کو چھونے والی حدیث اس صورت میں اپلائی ہوگی یا نہیں بنت اجمل بہاول نگر سے دیکھیں احتیاط کریں آپ ایسے فیلڈ میڈیکل سائنس میں آپ اختیار کریں جس میں آپ کو میل ڈاکٹروں سے واسطہ ہی نہ پڑتا ہو تو پھر بھی نہیں ہو پا رہا پوری کوشش کر لی ہے مجبوری ہے تو آپ ہاتھوں میں گلوز پہنیں پھر بھی اگر گلوز کے باوجود بھی ہارٹ ٹچ ہو جاتا ہے تو کوشش کے باوجود توبہ استغفار کریں اور اس میں میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے جس میں ان چیزوں کی نوبت آئے اپنے آپ کو کیوں ایک ایسے کام میں داخل کیا ہوئے جس میں مردوں سے صبح و شام آپ کا واسطہ پڑھ رہے تو آپ میڈیکل سائنس میں ایسی فیل اختیار کر لیں جس کا تعلق ہی خواتین سے ہو تو بہتر یہی ہے میں کوئی فرض واجب یا حلال حرام کا فتوہ نہیں دے رہا آپ کی مجبوری آپ بہتر سمجھتی ہوں گی تو اس لیے حد تل امکان اس سے اوائیڈ کریں پھر بھی ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماف کرنے والے جان کر آپ نے نہیں کیا اور ہاتھوں میں گلوز بھی ہوں تو اور زیادہ حیطیات ہو جائے گی اس سے نئے چاند کی مبارک بات دینا کیسا ہے کیا نئے چاند کی مبارک بات دے سکتے ہیں بنت حووہ دبئی سے نئے چاند کی مبارک بات دینے ایک لغف حضول کام ہے سیوائٹ کرنا چاہیے